ہماری کسان اطاعت کے بارے میں اور آج کے ہمارے جو جیف گیس تھے ایمیر اشتیاق جدالہ صاحب اور ہمارے جو لائیو ٹی وی کے سینئے رنکر ہیں رانا زفر اکبال صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور اب ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں جو تیرہ دسمبر کو میکسمم ڈیٹ جو ہے کنفرم ہے لہور منارے پاکستان پر جو پی ڈی ایم اپنی جو طاقت کا مظہرہ کرنے جا رہی ہے تو میرا سوال ہوگا مہر اشتیاق جدالہ صاحب کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے جو اب موجودہ حکومت ہے ان کو کیا خدشات ہیں پی ڈی ایم سے اور کیا تفضیات ہیں اور پی ڈی ایم کے حقیقی مطالبات کیا ہیں جی پی ڈی ایم کے جو حقیقی حقیقی مطالبے ہیں وہ تو اب ساری دنیا کو اور سارے پاکستانیوں کو پتا چل چکا ہے کہ وہ تو سیدھی سیدھی اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آج سے پہلے جتنی بھی اپوزیشنیں ہوتی تھی حکومتوں کے خلاف ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوڈ کرتے تھے بغیر نام لیے ان پر تنقید کرتے تھے یہ واحد ایسی وومنٹ بنی ہے جس میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس طرح کے جو تنگ ٹین کے دو تین آفیسر ہیں ان کو نام لے کے کوٹ کیا جا رہا ہے اور نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرائیا ہے تو یہ پی ڈی ایم میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی تنظیم یا ایسی ایسا الائنس نہیں ہے کہ یہ عوام کے حقوق کی آواز بلاند کر رہے ہوں ایک بھی ان میں ایسی آواز بلاندی ہوتی پیپرز پارٹی کا تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایجنڈے کو پی ڈی ایم سے تھوڑا علاق کیا ہے علاق کرنے کے بعد انہوں نے حکومت وقت پہ تنقید کرنی شروع کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ علاق کر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں پیپرز پارٹی والے نے سمجھا ہے کہ ہم نے سیاست ادھر کرنی ہے زرداری ادھر ہے بلاول بھٹو ادھر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیاست ادھر کرنی ہے ایک صوبے پہ ان کی حکومت ہے اگر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے ملائم کریں گے تو وہ اپنا صوبہ کیسے چلائیں گے ان کے پاس نونلی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی جتنی عالی قیادت ہے وہ باہر ہے جتنال صاحب ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں کون سی قوت ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھو رہے ہیں ہماری جو سردی فورسزن کے خلاف بھولا جا رہے ہیں یہ لیڈ تو فرنٹ پہ تو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ تو اتنی مچور نہیں تھی ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں اب وہ بزاد کریں اور ان کے جو والد صاحب ہیں میاں محمد نواز شریف وہ باہر سے تقریریں کر رہے ہیں اور جہاں تک ہم نے شروع سے دیکھتے ہیں کہ اداروں کے خلاف اگر الطاف سین بولے ہیں تو آج الطاف سین کی حالت کیا ہے اور ایمکی ایم کی حالت کیا ہے پاکستان میں اس کا مستقبل کیا ہے ہر کو اندازہ لگا سکتا ہے تو ہر جو زی شور سیاسی ورکر ہے چاہے وہ نون لیگ کا ہے پی پلس پارٹی کا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے سیاست میں سروائیو کرنا ہے تو اپنے اداروں کو ہم نے عزت دینی ہے اور جو حکومت وقت ہے وہ جائز مطالبے ہیں ملک میں غربت ہے اگر اگر لا ان آرڈر کی صورت عالبتر ہے تو ان چیزوں کے لے کے آگے چلنا چاہیے عوام تو باہر نکلنے کو تیار تھی مگر انہوں نے جو پی ڈی ایم کی جو سرکردہ لیڈران ہے جن میں محمود خان اچکزائی مولانا فضل رحمان نون لی کی قیادت انہوں نے اپنا جو سمت جو ہے وہی غلط طریقے پہ لے گئے ہیں وہ بجائے حکومت کے مطلق بھی بات کرنے کے وہ شروعی اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا میرا ان فیوچر داؤل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی جماعت آ کے اپوزیشن کرے گی اور یہ اگلے الیکشن میں میرا نہیں خیال کہ یہ جماعتیں اپوزیشن میں بھی رہ پائیں گی یعنی کے جو لیڈران ہیں وہ اپوزیشن میں بھی رہ پائیں گے جہاں تک نون لی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے لیڈران کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ اختلاف رکھتے ہیں شباز شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب جو نظر نہیں آرہے مریم نواز کے ساتھ وہ ان کے زفر بھائی یہ آپ کی بات میں تھوڑی بڑھاتا چلوں شباز شریف صاحب جو ہیں اور جو چودری نصار تھے نون لیگ میں انہوں نے شروع سے نواز شریف کو یہ سمجھایا کہ بھائی دیوار میں ٹکر نہ مارو آپ ڈلیور کرو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نہ نکلو یہ دو چار لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا اور نواز شریف شروع سے اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی کو پتا ہے کہ نواز شریف نے سیاستی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے پاسٹ اسٹیری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ شیروع شکر ہوتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو آگے لے کے آتی رہی ہے اور انہوں نے پاکستان میں دین کو اور اسلام کا نام لے کے حکومتے کی ہیں اور اس چیز کی بھول نہیں ہے کہ ہماری مساجد میں نون لیگ کی کمپین ہوتی رہی ہے نون لیگ کے ووٹ مانگے جاتے رہے تھے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے بڑی اہم ہے اور اس پہ بڑی بزہ دار بھی لگتی ہے کہ پیپرس پارٹی شروع سے نون لیگ کے انٹی رہی ہے دائیں سیڈ اور بائیں سیڈ کی سیاست ہوتی رہی ہے دونوں جماعتوں میں اب پیپرس پارٹی بھی اسی سٹیج پہ ہے اور مولانا فضلرمان بھی جو کسی زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت انہیں قبول نہیں تھی تو وہ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت کو قبول کر چکے ہیں تو یہ اس کو آپ جدد کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور میں آکے مولانا صاحب کے نظریات بدل گئے یعنی کہ عوام کے حقوق کی جنگ نہیں ہے یہ تو اپنے محقات کی ہے عوام کے حقوق کی جنگ اگر دعوت بھائی ہوتی تو مول کو عزت دو کا جو نعرہ ہے میری بات سنو یہ لا ان آرڈر پہ باہر نکلتے یہ مہنگائی پہ باہر نکلتے یہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں نوکریاں دوں گا اس بات پہ باہر نکلتے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ملک میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بناؤں گا پولیس کو میں غیر سیاسی کروں گا سب سے بڑا نعرہ تھا اس چیز کو لے کے باہر نکلتے تو عوام کی تائد بھی ان کے ساتھ نکلے وہ اس ایجنڈے کو لے کر رہے ہیں لیکن اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وائلیشن ہو رہی ہے نہیں نہیں دوز بھائی اس بات کو بالکل بھی نہیں اس کو لے کے نکلے پہلے دن سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جی جی اس وہ نعرہ ان کا بری طرح جی ٹی روڈ پہ ہی پٹ گیا اور یہ وہاں سے ان کی جو قیادت کس کو بھولا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ اب میں کہیں نہیں جانے والا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں مر جاؤں گا سہار نہیں جھکا ہوں گا تو میاں صاحب تو ادھر سے علاج قرآنہ کی گھر سے گئے ہیں ایک بیمار آدمی باہر گیا چلا ہے اور ادھر جھا کے تو وہ اس نے ایک ڈیسپین کی گولی نہیں لی اوپر سے انہوں نے تقریر کرنی شروع کر دی ہیں تو اس چیز کو اب کیسے دیکھیں گے یہ ساری جو ملی بھکت کے ساتھ باہر گئے ہیں وہاں پہ جا گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنا شروع ہو گئے جتالہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے ہم اپنے جو سینئے رینکر ہیں رانہ زفرق والوں سے بات جانے کی کوشش کریں گے کیا اب یہ جو پی ڈی ایم جلسہ ہے تیرہ دسمبر لاہور کو انہیں جا رہا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کا اقتطام کیا ہوگا اب کیا نظر آ رہا ہے جو عوام ہے ان کے کیا تاثرات ہیں جو ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو دھڑے دھڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور اس پہ اب کیا کہیں گے دوز بھائی دیکھیں میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سبا شریف اپنے وہ حکیادت نہیں کر رہے ان جلسوں کی اس سے نظری آ رہا ہے کہ جو عوام اگر نکلتی تو مہنگائی پہ نکلتی بیروزگاری پہ نکلتی لو انہارڈر پہ نکلتی اب چونکہ پی ڈی ایم کا منشوری ایک سر تبدیل ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تو عوام اداروں کے خلاف عوام یہ سوچ رہی ہے کہ تصادم کی طرف جو عوام نہیں جانا چاہتی یہاں تو مہنگائی نے بیروزگاری نے اتنا غریب کو جو ہے نا وہ اس دانے پہنچا دیا ہے کہ وہ تو دروٹی کے بارے میں عوام سوچ رہی ہے تو ان کو چہیئے تھا کہ عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلتے عوام کے مفادات کے لیے باہر نکلتے تو یہ تمام ترجل سے کامیابی ہوتے اور حکومت کو مجبور کر دیتے سوچنے پہ یا تو حکومت ہے جو جو ریٹ گھٹ آتی ہے چیز کے سبسیڈیا دیتی لیکن اب حکومت کو گرانے کا منشور کم ہے عوام کے عوام کے رائٹس پہ جو بات ہوتی تو زہری سی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے اب ہم ناظرین آئیں گے جو ہمارا پروگرام کا جو تیسرا حصہ ہے کاف لیگ جو پنجاب میں مترک ہونا ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کو پرموڑ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم اپنے سینئر انکر سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں ان کا بھی انیلسلز لیں گے اور مہر اسٹرک جتالہ صاحب ہیں جو ہمارے سیاسی اور سماجی جو شخصیت ہیں علاقہ کی پی پی ایک سو ون ڈبل سیون کی تو ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ کہہ جو ہمارے سن لے کریں گے اور سمجد بھی ان کی رہا ہے درانے بارے سن لے سن لے تجاوہ چین کے لئے پی پیسے چیل جانے تک ہے کہ اس کا محالے سے محالے سن لے گی گا سن ڈبل سست ہے۔ سن لے محالے ہر پیسے چون گے numa تک پیسے 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 کو رہا ہے